بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے نمبر پر ہے کراچی میں ایک ایک نشست جیو آئی فے اور ایک تحریک لبیگ کو ملی ہے جبکہ زلہ جنوبی کے چینرمین کا نتیجہ مکمل ہو گیا جس میں چھبیس میں سے پندرہ یونین کمیٹیز پر پپلز پارٹی اور نوم پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے زلہ جنوبی میں ایک نشست پر تحریک لبیگ کا پینل منتقب ہوا اور ایک نشست پر انتخاب ملتوی ہو گیا لیاری ٹاؤن کی تیرہ میں سے بارہ نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں جن میں سے گیارہ نشستیں پپس پارٹی نے جیتنی ہے اور پپ ٹی آئی کی ایک نشست پر کامیاب ہو سکی ہے سادر ٹاؤن کی تمام تیرہ نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں جن میں پی ٹی آئی اب تک آٹھ نشستیں حاصل کر چکی ہے جبکہ پپس پارٹی نے سادر ٹاؤن کی چار نشستیں حاصل کی ہیں سادر ٹاؤن کی ایک نشست تحریک لبیگ نے حاصل کی ہے امیر جماعت اسلامی گراچی حافظ نعیم نے کہا کہ حتمی طور پر نوے سے زائد یوسیز ہمارے پاس ہیں اور ہمارے لوگ مزید نتائج لینے کے لیے گے ہوئے ہیں حافظ نعیم نے کہا کہ ہم محنت کر کے نمبر ون پارٹی کے طور پر سامنے آگے ہیں ہماری تعداد کم کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہماری ساری کوشش تھی کہ فارم گیارہ اور بارہ ہمیں دیا جائے اگر زور نہ لگاتے تو پتہ نہیں کہ کیا سے کیا کرنے کی کوشش کی جاتی انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ آر او کے نتائج کے لیے گے ہوئے ہیں حتمی طور پر نوے سے اوپر یوسیز ہمارے پاس ہیں لیکن جب تک نتیجہ نہیں آئے گا تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اکیلے حکومت بنائیں پھر سب کو ساتھ لے کر چلیں اگر کچھ گروپ سے بات کرنا پڑے تو کوئی پریشانی نہیں تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ووڈ دیئے ہم سب سے بات کریں گے کراچی کے لوگوں کے مفاد میں فیصلہ کریں گے تاکہ تعمیر و ترقی کا سفر ہو سکے بلاول ہاؤس لاہور میں سربراہ مسلم لیگ کاف کے صد چودری شجاعت حسین نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان پنجاب سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بلاول ہاؤس لاہور میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ملاقات میں پنجاب نے گریان حکومت کی تشکیل سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا دونوں رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا چودری شجاعت نے سند میں بلدیاتی اندخابات میں کامیابی پر آصف علی زرداری کو مبارک بات بھی دی دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو سیاست بھی ہوگی ملکی معیشت کو اس فقط سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے سب کو مل کر پاکستان کے معاشی حالات کو کنٹرول کرنا ہے چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت اور قانون سے بالاتر ہے لاہور میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات تب بہتر ہوں گے جب سٹیبلشمنٹ قانون کی والا دستی کے لیے کام کرے گی پنجاب میں ان کا منڈیٹ کام کرنے کی کوشش کی گئی تو مضاہمت کریں گے امید ہے موجودہ آرمی چیف شفاف انتخابات کرائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت ملک میں پولٹیکل انجینرنگ دیکھ رہا ہوں یہ ایمکو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بی اے پی کو پپس پارٹی میں بھیج رہے ہیں جنوبی پنجاب میں پپس پارٹی کو اور جے یو آئی کو ہیبر پختونخا میں سیٹیں یہاں سب کو کہہ رہے ہیں کہ نون لیک میں چلے جائیں عمران خان پر کراس لگا دیا انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا سیاسی انجینرنگ نے بیڑا گر کیا نیپال میں مسافر تیارہ گر کر تباہ سٹھ سٹھ ہلاکتوں کی تصدیق نیپال میں پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے مغربی علاقے پوکھارہ میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر سٹھ سٹھ ہو گئی ہے رویٹرز کے مطابق نیپال کے محکمہ ہوابازی کے ترجمان جگنات نرولا نے بتایا کہ ریسکیو آپریشن چاری ہے انہوں نے حادثے کے حوالے سے زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائیں تاہم انہوں نے اتنا ہی کہا کہ موسم ساف تھا موسیقا بھارت میں مسلمان دشمن مودی سرکار نے سولوی صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی مسجد کو شہید کر دیا بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتہا پسند وزیراعلا دتے نات کی سرپرستی میں مسلمان کچھ کاروائیاں جاری ہیں ریاستی مجینریہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سرکاری ایجنڈے پر عمل درامت کر رہی ہے اتر پردیش میں سولوی صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی شاہی مسجد کو شہید کر دیا گیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں مقامی انتظامیہ کے حلکاروں کو بلڈوسر کی مدد سے مسجد کو شہید کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد سڑک کو چوڑا کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی اس لیے شہید کیا گیا مسجد انتظامیہ اور علاقے میں رہائش پذیر مسلمانوں نے مسجد کو شہید ہونے سے روکنے کے لیے مقامی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا جہاں کیس کی سما دو دن بعد ہونا تھی اب تک لیتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں